اسلام علیکم امید آپ کو خیریت سے ہوں گے پاکستان ایک جو جی ڈی پی ہے گراس ڈومیسٹک پرادکٹ جو اس کو ہم کہتے ہیں اور دوسرا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہماری کافی کم ہے پر کیپٹا انکم ہمارا اس وقت تقریباً ایک سو ڈالر پر منت ہے جس کا مطلب ہے کہ عوصتاً پاکستان کا ہر ایک سیٹیزن بارہ سو ڈالر یعنی دن کے چار ڈالر کماتا ہے بارہ ہزار روپے تقریباً پاکستانی یا چار سو روپے روز کے کماتا ہے اس کو تنخواہ کے ذریعے بڑھا ہے جا سکتا ہے ایک چیز تو تنخواہ ہے دوسرا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم تھوڑی سی محنت زیادہ کریں اور کوئی یا نہ کوئی اپنا کاروبار شروع کر لیں اور میں اسی مشن پہ ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں کم سے کم دس لاکھ لوگوں کو اپنا کاروبار شروع کر آ سکوں ایک ہمارے بھائی ہیں جن کا نام ہے شاہد حسین جویا جنہوں نے ایک اتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں جتنا بھی ان کی تعریف کروں وہ کم ہے جتنا بھی اس آدمی کے اس کارنامے کو میں اس کی تعریف میں کروں اس وہ کم ہے انہوں نے پاکستان کے اندر جتنے بھی چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹوریل پندرہ منٹ بیس منٹ کے بنا کے یوٹیوب پر ڈال دیئے ہیں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بزنس ٹاکس اور آپ اگر بزنس ٹاکس یا شاہد حسین جویا لکھیں گے بزنس لکھیں گے تو آپ کو ان کی ویڈیو نظر آ جائے گی اس کے اندر انہوں نے پولٹری فارم بنانا کھید بنانا گھی کا کارخانہ بنانا جوتے کا کارخانہ بنانا آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہوں آپ شاہد بھائی کو کامنٹ کر دیں وہ آپ کو دو ہفتے تین ہفتے میں اس بزنس کا ٹوٹوریل بنا کر لگا دیں بریانی کی ٹوٹوریل ہم نے دیکھے ہیں بریانی کے ٹی وی پر چینل پر دیکھے ہیں کھانوں کے بہتور فل ٹائم ہمارے پاکستان میں چینل ہیں جو کہ صبح سے شام تک لوگ کھانہ پکانے کی ترقیبیں بتاتے ہیں لیکن کاروبار کرنے کی ترقیب کوئی نہیں بتاتا ہے جو کہ اس آدمی نے اکیلے نے سنگل ہیڈڈلی بنا کر کر دیا ہے جس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی اس ملک کی تقدیر کے اندر جس طرح سے جیک ماں نے تقدیر چینل کی علی بابا بنا کر بلکل اسی طریقے سے یہ آدمی نے اس ٹوٹوریلز کو بنا کر اس ملک کی تقدیر بدل دے گا اور بدل جائے گی میرے ساتھ سے تو بدل چکی ہے صرف ہمیں انتظار کرنا ہے کہ یہ وقت آ جائے اب آپ اگر کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہوں تو ان کے جو ٹوٹوریلز ہیں وہ بیس ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ روپے تک پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے کے بزنس ہیں اب جوتے کا پورا کارخانہ پانچ لاکھ روپے میں لگانا سکھائے ہوئے گھی کا کارخانہ پانچ لاکھ روپے میں سکھائے ہوئے شہد کی مکھیوں کا کارخانہ ایک لاکھ روپے میں سکھائے ہوئے یہ تو کچھ وہ ٹوٹوریلز ہیں جو میں نے دیکھے اور اتنے ڈیٹیل کے ساتھ اتنے سلیقے کے ساتھ بلکل آسان الفاظ کے اندر ایک عام انسان کے لیے انہوں نے یہ ٹوٹوریلز بنائے ہیں تو آئی ایچ کے بعد سے اگر آپ کو کوئی بھی خواہش ہو دل میں کہ میں تھوڑے پیسے زیادہ کمالوں یا کوئی سائٹ بزنس کرلوں یا میں اپنا کاروبار شروع کرلوں یا مجھے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے تو میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ شاید حسین جویا کی کم سے کم دس عدد ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہوں نے سمجھائی ہیں مثال کے طور پر ٹرانسپورٹ کے بزنس میں انہوں نے سمجھایا کہ آپ نے جس روٹ پر گاڑی چلانی ہے آپ نے سات دن تک اس روٹ پر خود سفر کرنا ہے ڈرائیور سے دوستی کرنی ہے نیٹورکنگ کے فوائد بتائیں ہیں انہوں نے نیٹورکنگ کا سلیخہ بتایا ہے بہت سمپل طریقے سے چیزوں کو سمجھایا ہوا ہے تو میں ان کا بہت فین ہوں اسی وجہ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی اس ملک کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کو ملے جو تھوڑی سی کم آمدنی کماتا ہو تو اس کو کم سے کم یہ ضرور بتائیں کہ پلیز شاید حسین جویا کی ویڈیو جا کے دس ویڈیو بیس ویڈیو جا کے ضرور دیکھو اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ملکے میں کیا کاروبار کرتا چاہتا ہوں میں جتنے بھی اور ادارے جو مایکرو فائنینس کے ادارے ہیں لوگ لون دیتے ہیں زکاتے دیتے ہیں صدقے دیتے ہیں ان سب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے کسی عزیز و قارب کو بھی پیسے دینے سے پہلے ان سے ریکویسٹ ہی کر لیں کہ آپ نے شاید بھائی کی بیس ویڈیو دیکھ لیں یا نہیں دیکھیں آپ وہ بیس ویڈیوز ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ ان کو ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں پیسے تو آپ نے دے نہیں تھے لیکن بیس ویڈیوز اگر وہ دیکھ لیں اس کا ان کو یہ ہے سٹیج ون آف بزنس اس کے بعد مزید سٹیجز بھی آئیں گے لیکن اس آدمی نے جو ہمارے ملک کی ضرورت تھی جو میں پچھلے پانچ سال سے کوشش کر رہا تھا میں نے نہیں کر سکا اس آدمی نے سنگل ہینڈل لی جا کے سارا کام کر دیا ہے تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں میں انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کو انٹرویو بھی دکھاؤں گا ہم کوشش پلان کر رہے ہیں کہ ایک ریحان ایوارڈ کی ایک تقریب بھی مہنخد کریں کراچی کے اندر یا اسلام آباد کے اندر جس کے اندر ہم ان کو بلا کے ان کو انام بھی دیں اور ان کو ایوارڈ سے بھی نوازیں ایوارڈ تو ان کا نومنیشن تو ہو گیا ہے he is approved بٹ جو فیزیکل ایوارڈ ہے وہ ہم نے ابھی تک ان کو نہیں دیا ہے آپ بھی ایسے کسی ہیرو پاکستانی کو جانتے ہوں جو ایسا کام جس نے کیا ہو جو کہ بہت ہی انہونا ہے بہت ہی فرق ہے اس کے اندر سپورٹسمن نہیں آتے ہو سکتا ہے آ جائیں لیکن میری target audience وہ ہے میں چاہتا ہوں کہ عوام کے کم سے کم جو آدمی دس لاکھ سے ایک کروڑ زندگی امپیکٹ کرتا ہو اس کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ اس ایوارڈ کا حق دار ہے تو آپ ضرور بتائیے گا اور بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کوشش ہم یہ کریں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اس انداز سے کریں کر تو ہم رہے ہیں پرانے طریقے سے کریں یا صحیح طریقے سے کریں انشاءاللہ تعالی ہماری بخشش اگر ہماری نیت صحیح ہے تو ہو جائے گی لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ آج کی بہترین آلات کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو آگے لے کے چلیں اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے destination تک جلدی پہنچ جائیں گے ہم کراچی سے اسلام آباد گھوڑے پہ بھی جا سکتے ہیں سائیکل میں بھی جا سکتے ہیں موٹر سائیکل میں بھی جا سکتے ہیں برارکٹ میں بھی جا سکتے ہیں ہیلیکاپٹر میں بھی جا سکتے ہیں جہاز میں بھی جا سکتے ہیں گارڈی میں بھی جا سکتے ہیں لیکن افورڈی بیلیٹی کے علاوہ جو چیز ہمیں یہاں سوچنی ہے وہ یہ سوچنی ہے کہ ہم کو گارڈی میں بیٹھتے ہوئے در تو نہیں لگتا جہاز میں بیٹھتے ہوئے در تو نہیں لگتا ہم اگر ڈرتے رہیں گے تو پھر ہم کہیں بھی نہیں پہنچیں گے کوشش کریں کہ آج کی جو بہترین ٹولز ہیں اس کی سارے طریقے سریقے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں پلیز جا کے ان کو دیکھیں اور اپنے کاروبار اگر آپ اگزسٹنگ کاروبار بھی کرتے ہیں تو جا کے ان کی ٹپس ضرور لیں اور ان سے ضرور سیکھیں کیونکہ ان کی ٹپس بہت سمپل بہت سادہ اور اس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے نورمل ہی ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا اس آدمی کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو ان کو فالو بھی ضرور کیجئے ان کا انٹرویو بھی ضرور کیجئے اور ان کو بہت بہت مبارک ہو اور میں پاکستان کو مبارک دیتا ہوں کہ اتنا زبردست آدمی ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہتا ہے اپنا خیال کیجئے گا اسلام علیکم